اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں ہوں ایسن شہزاد ناظرین آج کی آپ کو میں بڑی خبر شیئر کرتا جاؤں اور وہ بڑی خبر کیا ہے کہ بڑی خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ اور پاکستان نے خیصلہ جاری کر دیا اپنا کہ اب نہ اہل کوئی نہیں ہوگا خاص طور پر نو لیک والے جو نواز شریف ہیں نہ اہل ہو چکے تھے پہلے کہ الیکشن نہیں لٹ سکیں گے اور نواز شریف کا بار پر کہا جا رہا ہے کہ اس پر وزیراعظم پاکستان کے نواز شریف صاحب ہوں گے اور آج سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ دیا ہے کہ اب نہ اہلی کو ختم کیا گیا ہے کہ سب لوگ اہل ہیں الیکشن لینے کے لیے سوائے عمران خان کے عمران خان کا بھی تو فیصلہ محفوظ کا لیا گیا ہے اور دس تاریخ کو فیصلہ سنایا جائے گا کہ عمران خان اہل ہے یا اہل نہیں ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا دس تاریخ ہی بتائے گی جب دس تاریخ آئے گی تو فیصلہ جب سپریم کورٹ سنائے گا کہ کیا فیصلہ آتا ہے کہ عمران خان صاحب کی الیکشن لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے دوسری بات یہ ہے کہ ہلکوں میں میں بھی جاتا ہوں سروے کرتا ہوں ہلکے کا جا کے اور کافی لوگوں سے میں بات چیز بھی کرتا ہوں آف کیمرہ کے آپ لوگ اس بار الیکشن آ رہے ہیں تو ووٹ کس کو کسٹ کریں گے آپ تو لوگ اکثر یہ ہی کہتے ہیں کہ بھئی جو لوگ ہمارا کام کروائیں گے کوئی بھی پارٹی والے ہمارا کام کروائیں گے تو ووٹ اسی کو ہی دیں گے اگر کام نہیں کروائیں گے خالی دعوے کریں گے کہ ہم آپ کے پاس آئیں ہمیں ووٹ دیں اور الیکشن اگر جیتیں گے تو آپ کو ہم ووٹ دیں گے مگر یہ صاف صاف کلیر جھوٹ ہے اور دوسری بڑی خبر آپ کو میں یہ دیتا جاؤں کہ سابق وزیراعظم عمران خان اس ٹائم جیل میں اندر بند ہیں اور انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے اور غیر ملکی جو میڈیا ان کو آرٹیکل دیا ہے اور آرٹیکل میں بڑی بڑی چیزیں لکھی گئی ہیں کہ میں جب حکومت میں آیا ہے عمران خان کا کہنا ہے کہ میں جب حکومت میں آوں گا اور جتنے بھی مخالفین ہیں میں ان کو نہیں چھونگا وہ یہ بڑا دعویٰ کر رہے ہیں اور اب سپریم کون نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ اس کی انکوائری کروائی جائے یہ آرٹیکل آخر کار کہاں سے رکھوایا گیا اور جیل سے باہر کیسے گئی آرٹیکل یہ بھی بڑی بات ہے کہ جیل سے باہر کیسے جا جا سکتا ہے کیونکہ جتنی سکت سیکیروٹی کے وہاں پر لگائی گئی ہے تو یہ بھی بڑا سوالیاں نشان ہیں اور جیل کے اندر جتنی متضامی ان کے اوپر سوالیاں نشان ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اب نو مائی میں جو ملوث سے ان کی بھی ویڈیوز کافی منظریاں پر آنا شروع ہو گئی ہیں پہلے کافی ویڈیوز یعنی منظریاں پر آئی ہیں اب دوبارہ نئی ویڈیوز بھی وہ بھی منظریاں پر آ چکی ہیں تو ناظرین صورتحال اب یہ ہے کہ اب سینٹ میں اکراداد منظور کروائی گئی کہ الیکشن نہیں ہو سکتے اب بہانہ کیا بنایا گیا کہ بہانہ یہ بنایا گیا کہ اب الیکشن اس وجہ سے نہیں ہو سکتے کہ اب سردی بہت زیادہ ہے اور سردی تو ہر سال آتی ہے ہر سال چلی جاتی ہے گرمی بھی آتی ہے سردی بھی آتی ہے تو موسم تو چینج ہوتا رہتا ہے مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ الیکشن نہ کروائیں اس کے بعد دو دن بعد گزرتے ہیں جب سینٹ میں یہ کاراداد منظور ہوتی ہے دو دن بعد ہمارے جو مولانا صاحب ہیں مولانا فضل رحمان صاحب پہلے جو بڑی بڑی چیخیں مارتے تھے اور بڑی 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 باتیں کرتے تھے میڈیا کی اوپر آکے پریس کانفرس کرتے تھے میڈیا ٹاک کرتے تھے کہ الیکشن کروائیں الیکشن کروائیں الیکشن کروائیں تو ایک یہ بات سب کی ہے کہ اس بار ووٹ کس کا اس بار ووٹ جو ہے وہ صاحب وزیراعظم عمران خان کا ہے جو اس ٹائم جیل کے اندر بند پڑا ہوا ہے اب سب کو پتہ چل چکا ہے کہ اس ٹائم میں اگر الیکشن ہوتے ہیں آٹھ فروری کو تو کلیہ نظر آ رہا ہے کہ الیکشن ہار جائیں گے کوئی بھی پارٹی چاہے وہ نون لیک ہے چاہے وہ پیپل پارٹی ہے چاہے وہ ایم کیو ایم ہے چاہے وہ جماعت اسلامی ہے کوئی بھی پارٹی ہے تو اس ٹائم میں کو جیت نظر نہیں آ رہی تو نا دے صورتحال آپ کو یہاں تک پہنچ چکی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جب الیکشن آ رہے ہیں تو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے وقت ہی بتائے گا اور اس کے بعد یہ تو سینٹ کا جو تھا کہتے ہیں قرآنداد منظور ہوئی ہے اب سپریم کورٹ نے بھی الان کی ہے آٹھ فروری کو ہی الیکشن ہو گئے اور قاضی فائد جیزار جو ہمارے چیف جسٹر اور پاکستان انہوں نے الان کی ہے کہ الیکشن آٹھ تاریخ سے اوپر نہیں جائیں گے الیکشن آٹھ تاریخ کو ہی ہوں گے اور بلاول صاحب نے بھی آج کہہ دیا کہ الیکشن آٹھ تاریخ کو ہوں گے بلاول صاحب یہاں پہ موجود ہیں پورے ملک میں الیکشن کے حوالے سے کمپینٹ جاری ہے ان کی اور انہوں نے اعلان بھی کی ہے کہ اب ہم اعلان بھی کی ہے کہ اب ہم انشاءاللہ الیکشن جیتیں گے اور میدان میں آئیں گے اور الیکشن جو ہے آٹھ فروری کو ہی ہوگا کہ وزیراعظم کون ہوگا بلان پوٹس زرداری ہوگا تو نادر آج کی یہ بڑی خبریں تھیں میں نے آپ کو شیئر کی ہیں اور مجھے دیجئے جازب اللہ حافظ